سن اوروں کا حال معلوم نہیں لیکن اپنا تو یہ نقشہ رہا کہ کھیلنے کھانے کی دن پانی پت کی لڑائیوں کے سن یاد کرنے اور جوانی دیوانی نیپولین کی جنگوں کی تاریخیں رٹنے میں کٹی اس کا قلق تمام عمر رہے گا کہ جو راتیں سیکھوں کی لڑائیوں کے سن حفظ کرنے میں گزریں وہ ان کے لطیفوں کی نظر ہو جاتی تو زندگی سور جاتی محمود غزنوی لائکے صد احترام سہی لیکن ایک زمانے میں ہمیں اس سے بھی یہ شکایت رہی کہ سترہ حملوں کے بجائے اگر وہ جی کڑا کر کے ایک ہی بھرپور حملہ کر دیتا تو آنے والی نسلوں کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتی اولاد آدم کے سر پر جو گزری اور گزر رہی ہے اس کی ذمہ داری مشاہر عالم پر آئد ہوتی ہے یہ نیری تحمد ترازی نہیں بلکہ فلسفہ تاریخ ہے جس سے اس وقت ہمیں کوئی سروکار نہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ بنی نو آدم کو تباریخ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا محرخین نے انہوں نے اس کی سادہ اور مختصر سی داستان کو یادگار تاریخوں کا ایک ایسا کیلنڈر بنا دیا جس کے سب ہندی سے سرخ نظر آتے ہیں چنانچہ طلبہ بوجو معقول ان کے حق میں دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اور اب ذہن بھی ان تائینات زمانی کا اس حد تک خوگر ہو چکا ہے کہ ہم وجود انسانی کا تصور بلا قید سنوں سمبت کر ہی نہیں سکتے جو سن نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے جو ہم نہ ہوتے تو غم نہ ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ محرخین سن کو ایک تلسمی توتہ سمجھتے ہیں جس میں وقت کے ظالم دیو کی روح مقید ہے کچھ اسی قسم کے عقیدے پر میل بانڈ کے خضر صورت آرچ بشروب مانکس نے تین سال پہلے تنس کیا تھا کہ جب ان کی تیرانوی سالگرہ پر ایک اخبار کی ریپورٹر نے اپنی نوٹ بک نکالتے ہوئے بڑے گمبھیر لہجے میں دریافت کیا آپ کے نزدیک تیرانوے برس کی عمر تک پہنچنے کی اصل وجہ کیا ہے برخوردار اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں ایٹین سکسٹی فور میں پیدا ہوا تھا اور کچھ معرخین پر ہی موقف نہیں مارچ انیس سو ارتیس میں میٹرک کے امتحان سے کچھ دن قبل مرزا عبدالود بیگ نے اس راز کو فاش کیا ہرچند کے طلبہ اسے کھولا نہیں کرتے کہ شقیق القلب ممتہن بھی سن ہی سے قابو میں آتے ہیں چنانچہ زیرک طالب علم ہر جواب کے ابتداء کسی نہ کسی سن سے کرتے ہیں خاص سوال سے اس کا دور کا تعلق بھی نہ ہو ذاتی مشاہدی کی بنا پر ارز کرتا ہوں کہ ایسے ایسے غبی لڑکے جو نادر شاہ درانی اور احمد شاہ عبدالی میں کبھی تمیز نہ کر سکے اور آج تک چنگیز خان کو مسلمان سمجھتے ہیں میز اس وجہ سے فاس کلاس آئے کہ انہیں قتل عام کی صحیح تاریخ اور پانی پت کی حافظہ شکن جنگوں کے سن ازبر تھے خود مرزا جو میٹرک میں بس اس وجہ سے اول آگئے کہ انہیں مرہٹوں کی تمام لڑائیوں کی تاریخی یاد تھی پرسو تک اہلیہ بائی کو شیوہ جی کی رانی سمجھے بیٹھے تھے میں نے ٹوکا تو چمک کر بولے یعنی کمال کرتے ہیں آپ بھی اگر شیوہ جی نے شادی نہیں کی تو نانا فرنویس کس کا لڑکا تھا ترقی یافتہ ممالک میں مارچ کا مہینہ بے حد بہار آفری ہوتا ہے یہ وہ رت ہے جس میں سبزہ اوز کھا کھا کر ہرا ہوتا ہے اور ایک طرف دامنے سہرہ موتیوں سے بھر جاتا ہے تو دوسری طرف موجہِ گل سے چراغہ ہے گزرگاہِ خیال اس تمہیدِ دلپذیر سے میرا یہ مطلب نہیں کہ اس کے برعکس پسماندہ ممالک میں اس مس مہینے میں پجڑ ہوتا ہے اور بجائے گل چمنوں میں کمر کمر ہے خات توجہ صرف اس عمر کی جانب دلانا چاہتا ہوں کہ برے صغیر میں یہ فصلِ گل آبادی کے سب سے معصوم اور بے گناہ طبقے کے لیے ہر سال ایک نئے ذہنی کرب کا پیغام لاتی ہے جس میں چار سال سے لے کر چوبیس سال کی عمر تک کے سبھی مبتلا نظر آتے ہیں ہمارے ہیار یہ سالانہ امتحانوں کا موسم ہوتا ہے خدا جانے محکم تعلیم نے اس زمانے میں امتحانات رکھنے میں کون سی ایسی مسئلہت دیکھی ورنہ آج اس کی رائے میں اس ذہنی عذاب کیلئے جینوری اور جون کے مہینے نہایت مناسب رہیں گے یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ کلاسیکی ٹریجڈی کے لیے خراب موسم انتہائی ضروری تصور کیا گیا ہے بات سے بات نکل آئی ورنہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یہ گونہ افسوس ہوتا ہے کہ عمر عزیز کی پندرہ سولہ بہارے اور میوہ ہائے باغے جوانی اسی سالانہ جاکنی کی نصر ہو گئے یادش بخیر وہ سلونہ موسم جس کو اگلے وقتوں کی زبان میں جوانی کی راتیں مرادوں کے دن کہتے ہیں شاہ جہاں کے چاروں بیٹوں کی لڑائیاں اور فرانس کے تلے اوپر اٹھارہ لوئیوں کی سنے ولادت و وفات یاد کرنے میں وسر ہوا اور تنہا فرانس کا کیا مذکور برطانیہ کی تاریخ میں بھی چھے عدد جارج اور آٹھ آٹھ ایڈورڈ اور ہینری گزرے ہیں جن کی پیدائش اور تخت نشینی کی تاریخیں یاد کرتے کرتے زبان پر کاٹے اور حافظے میں نیل پڑ گئے تھے ان میں ہینری ہشتم سب سے کٹھن اور کٹھو نکلا اس لیے کہ اس کی اپنی تخت نشینی کے علاوہ ان خواتین کی تاریخ وفات بھی یاد کرنا پڑی جن کو اس نے اپنے اوپر حلال کر رکھا تھا اور جنہیں باری باری تختہ نصیب ہوا قیاس کہتا ہے کہ تاریخی نام رکھنے اور تاریخ وفات کہنے کا رواج اسی مشکل کو آسان کرنے کی غرض سے پھیلا ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی مدد سے حافظے کو ایسی تاریخی یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے جن کا بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے بعض شوارہ بنظر احتیاط ہر ساتھ اپنا قطع تاریخ وفات کہہ کر رکھ لیتے ہیں تاکہ مرنے کی سند رہے اور وقت ضرورت بس ماندگان کے کام آئے کون واقف نہیں کہ مرزا غالب نے جو مرنے کی آرزوں میں مرتے تھے متعدد بار اپنی تاریخ رہلت کہہ کر شاگردوں اور قرض خان کو خواہ مخواہ حراسہ کیا ہوگا لیکن جب قدرت نے ان کو مرنے کا ایک سنہری موقع فراہم کیا تو وہ یہ کہہ کر صاف ٹال گئے کہ وبا عام میں مرنا ہماری کس رشان ہے مارچ انیس سو بیالی سیسوی کا ذکر ہے بے کے امتحان میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا میں روحلوں کی لڑائیوں سے فارغ ہو کر مرزا عبدالودود بے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ جھوم جھوم کر کچھ رٹ رہے ہیں پوچھا خیام پڑھ رہے ہو کہنے لگے نہیں تو ہسٹری ہے مگر آسار تو ہسٹیریا کے ہیں اپنی اپنی جگہ دونوں سچے تھے انہوں نے غلط نہیں کہا اگرچہ میرا خیال بھی صحیح نکلا کہ وہ شیر سے شگل فرما رہے ہیں البتہ شیر پڑھتے وقت چہرے پر مرگی کی اسی کیفیت میں نے قوالوں کے سوا کسی اور کے چہرے پر اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی پھر خود ہی کہنے لگے چلو ہسٹری کی طرف سے تو اب بھی فکری ہو گئی قبلہ نانا جان نے پچاس مشاہیر کی تاریخ ولادت و احفات کے قطعے کہہ کر میرے حوالے کر دیئے ہیں جن میں سے آدھے حفظ کر چکا ہوں اس کے بعد انہوں نے تیمول لنگ کی پیدائش اور رنجیت سنگھ کی رہلت کے قطعات بطور نمونہ گا کر سنائے گھر پہنچ کر تخمیہ لگایا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ فی قس دو قطعات کے حساب سے اس شاہنامہ ہند کے چار سو مصرے ہوئے اور اس میں وہ زیلی قطعات شامل نہیں جن کا تعلق دیگر واقعات و موضوعات مثلا جانا پریتھوی راج کا سویمبر میں ویس بدل کر اور لے بھاگنا سنجوکتا کے گھوڑے پر آنا نادر شاہ کا ہندوستان میں واسطے لینے کوہ نور ہیرہ برابر انڈے مرغابی کے داخل ہونا واجد علی شاہ کا پہلے پہل مٹیا برج میں ماہ چھے بیگمات کے اور یاد کرنا بقیہ بیگمات کو یا تاریخی چھٹبائیوں سانوی ہیرو مثلا رانہ سانگا حیمو وقال نظام سکہ وغیرہ سے تھا ایک قطعہ میں تو زلہ جگت پر اتر آئے تھے یہ اس نیم تاریخی حادثے سے متعلق تھا جب نور جہاں کے ہاتھ سے جب نور جہاں کے ہاتھ سے کبوتر اڑ گیا اور جہاں گیر نے اس کو یعنی نور جہاں کو پہلی بار خسمگی نگاہوں سے دیکھا حالانکہ دماغی طور پر میں پانی پت کی لڑائیوں میں بری طرح زخمی ہو چکا تھا لیکن آخری قطعے کو سن کر میں نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ انتحال میں باعزت طریقے سے فیل ہونا اس اوچھے ہتھیار سے ہزار درجہ بہتر ہوگا بہرحال مرزا نے ایک ہفتے بعد اس قلیدِ کامیابی کو امتحان میں بے دریغ استعمال کیا جس میں انہیں دو دوشواریوں کا سامنا کرنا پڑا بڑی دوشواری تو یہ کہ کوپی میں قطعات اور حروفِ ابجد کا حساب دیکھ کر کمرے امتحان کا نگرہ جو ایک مدرسی کرشن تھا بار بار ان کے پاس لپک کر آتا اور سمجھاتا کہ اردو کا پرچہ کل ہے مرزا جھنجلا کر جواب دیتے کہ یہ ہمیں بھی معلوم ہے تو وہ نرمی سے پوچھتا کہ پھر یہ تعویز کیوں لکھ رہے ہو پایانِ کار مرزا نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو فنِ تاریخ گوئی اور استخراجِ سرین کے رموز و نکات سے غلط انگریزی میں آگاہ کیا حیرت سے اس کا مو ساتھ کے ہندسے کے مانند پھٹا کا پھٹا رہ گیا حروف و آدات کو بہکی بہکی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا تاجب ہے تم لوگ ماضی کے واقعات کا پتہ بھی علمِ نجوم سے لگا لیتے ہو اس مجسم دشواری کے علاوہ دوسری دقت یہ ہوئی کہ ابھی پانچوں سوالات کے جملہ بادشاہوں راجاؤں اور متعلقہ جنگوں کے عدد اور سن بسہولتیں تمام نکلے بھی نہ تھے کہ وقت ختم ہو گیا اور نگرا نے کاپی چھین لی بڑی منت و سماجت کے بعد مرزا کو کاپی پر اپنا رول نمبر لکھنے کے اجازت میں دیکھ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں مجھے سن یاد نہیں رہتا اور مرزا کو وہ واقعہ یاد نہیں رہتا جو اس سن سے مطالق ہو فرض کیجئے مجھے کچھ کچھ یاد پڑتا ہے کہ فرانس اسی انقلابیوں نے کسی صدی کے آخر میں قلعہ بازتیل کا محاصرہ کیا تھا لیکن سن یاد نہیں آتا اب مرزا کو یقیناً اتنا یاد ہوگا کہ سبنٹین سیونٹینائن میں کچھ گربر ضرور ہوئی تھی لیکن کہاں کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی یہ وہ بغیر استخارہ کیے نہیں بتا سکتے چنانچہ مارچ انیس سو بیالیس ہی کا ذکر ہے ہم دونوں ایک دوسری کی کمزوری پر افسوس کر رہے تھے اور لکمہ دیتے جاتے تھے وہ اس طرح کی وہ مجھے روس کی بیوہ ملکہ کیترین آزم کا سنے ولادت اور تاریخ یہ تاج پوشی وغیرہ بتا رہے تھے اور میں ان کو اس کے مو بولے شوہروں کے نام رٹوا رہا تھا اچانک مرزا بولے کہ یار یہ بڑے آدمی مر کے بھی چین سے نہیں ویٹھنے دیتے مرنے والے مرتے ہیں لیکن سنا ہوتے نہیں میں نے کہا کارلائل کا قول ہے کہ تاریخ مشاہر کی سوانے عمری ہے کہنے لگے سج تو کہتا ہے بیچارہ تاریخ بڑے آدمیوں کا آمال نامہ ہے جو غلطی سے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا اب یہ نہ پوچھو کہ کس نے کیا کیا کیسے کیا اور کیوں کیا بس یہ دیکھو کہ کب کیا عرض کیا دیکھو تم پھر سن اور سمبت کے پھیر میں پڑ گئے ایک مفقر کہتا ہے بات کاٹ کر بولے بھئی تم اپنے اچھے بھلے خیالات بڑے آدمیوں سے کیوں منصوب کر دیتے ہو لوگ غور سے نہیں سنتے مقرر عرض کیا واقعی ایک مفقر کہتا ہے کہ عظیم انقلابات کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی تم دیکھو گے کہ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں تاریخی کیلنڈر میں ان کا کہیں ذکر نہیں سب جانتے ہیں کہ سکندر نے کس سن میں کونسا ملک فتح کیا لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بن مانس کونسے سن میں انسان بنا اتنا تو اسکول کے بچے بھی بتا دیں گے موسیقی موسیقی